حکومت اور پاک پوچ معیشت کی بہالی کے لیے پرازم ملکی معیشت کی بہالی کے لیے قومی منصوبہ تیار چار سے پانچ پرس میں بیس لاکھ افراد کو برائے راست اور پچھتر لاکھ سے ایک کروڑ افراد کو بلواسطہ ملازمت کے مواقع حاصل ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ستر بلین جولہ کی برامدات ممکن ہوگی برائے راست غیر ملک کے سرمایہ کاری میں سو ارب ڈالر کا بھی اضافہ ہوگا خصوصی کانسل کے پہلے اجلاس سے خطاب میں آرمی چیف جنرل آسم منی نے کہا کہ پاک فوج حکومتی منصوبے پر عمل درامت کی کوششوں کی بھرپور حمایت کر دی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا مواشی صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منصوبوں کی انتظامی امور اور ہم آہنگی میں پاک فوج کا قلیدی کردار رہے گا مواشی بحالی کے لیے حکومت اور پاک فوج ایک پیچ پر سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل قائم کر دی گئی وزیراعظم کی زیر اس ادارت کانسل کے پہلے اجلاس میں آرمی چیف سید آسم منیر نے شرکت کی عوضراء عالی وفاقی وصوبائی وزراء بھی شریک ہوئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا پاک فوج مواشی بحالی کے حکومتی پلین پر عمل درامت کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی ہے باگ فوج سماجی و مواشی خوشحالی کو اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا موجودہ حکومت کو ورثے میں تباہی کے دھانے پر کھڑی معیشت ملی دلیرانہ فیصلوں کے ذریعے ملک کو بہرانوں سے نکال کر تعمیر و ترقی کی طرف پر آپس لا رہے ہیں اب بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے مل کر بھرپور صلاحیتوں سے کام کا عظم دہر آیا احلامی کے مطابق اسپیشن انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں یکاوٹیں دور کرے گی ذرات توانائی سمیت مختلف شعبوں میں ملکی اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا سرمایہ کاری اور منصوبوں سے متعلق بروقت فیصلہ سازی یقینی بنائی جائے گی وفاق اور صوبوں میں ہم اہنگی لائی جائے گی